ایک آج شکست سے قیادت نہیں گرتی وہ کہتے ہیں نا you can lose battles but you never lose شکستوں اور چھوٹی موٹی حاروں سے یا کوئی حار سے قیادت نہیں گرتی اس کا مطلب اس نے بنیاد میں یہ ڈال دی ہے نا کہ میں تمہیں absolute جتو ہوں گا میں تمہیں ساری جنگیں جتو ہوں گا میں تمہیں ہر جگہ ترقیوں دکھاؤں گا کہیں تمہیں ہارنا نہیں پڑے گا تو یہ تو قیادت ہی غلط ہے نا بھائی جام یہ اصولی غلط ہے اس کو شروع میں یہ دے رہا چاہیے کہ سم وارز سم بیٹلز آر لاشٹو ونسل اس کو جنگیں ہاری جاتی ہیں بڑی جنگوں کو جیتنے کے لئے تو اس کے اندر ایک مسئلہ تو یہ آئے گا کہ کہیں نہ کہیں شکست نہیں ہو جائے تو قیادت نہیں آتی قیادت زیادہ تر جو گرتی ہے نا وہ اپنے فیصلوں پر ہی ہوتا ہے فیصلے ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو گرا دیتے ہیں اور فیصلے ہی ہوتے ہیں جو ایک قیادت کو بنا دیتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو پاس کرنا ہے اور کس کو دور کرنا ہے یہ گراتے ہیں قیادتوں کو اور یہ بناتے ہیں فیصلے ہوتے ہیں کہ کہاں پر کب کتنی بات کھولنی ہے اور کہاں پر کتنی بات نہیں کھولنی جو قیادتوں کو بناتے ہیں اور گراتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں جنگوں کے فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتیں بنا جاتے ہیں کبھی کبھی قیادت ایسی جنگ لیتی ہے جس سے اس کے دس دشمن بیٹھ جاتے ہیں جیسے رومیوں کے خلاف جب لشکر بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر نے آگے منع کیا تھا کہ ابھی بہت سٹریس ٹینشن چل رہا ہے بغاوتیں چل رہی ہیں مختلف علاقوں کے اب روم کی طرف لشکر بھیج رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا اس لشکر کو مت رو اگرچہ بھیڑیے آ کے بھی مدینے کے اندر سے نوچ کے تم لوگوں کو کھینچ کے لے جائیں لشکر مت رونا اور یہی ہوا کہ قیادت نے ایک جرد مند فیصلہ کیا رومیوں کے خلاف لشکر بھیج دیا تو لوگوں میں ایک دھاپ بیٹھ گئے کہ بھئی اگر یہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اتنی کم تعداد میں تو ہمیں تو ان کو سیدھا کرنے میں وقت ہی نہیں لگ رہا وہ جو تھوڑی بہت بغاوتیں بھی اٹھنی تھی وہ بیٹھ گئی جو یہ مسائلما قذاب بغیرہ جو معامل آیا تھا ہوتا ہوتا ہے وہ کافی حد تک نہیں فیصلے ہوتے ہیں جو قیادتوں کو اٹھا دیں اور فیصلی ہوتے ہیں جو گراتے ہیں کون سی جنگ لینی ہے کون سی نئی لینی اس سے بہت مسئلہ ہو جائے جذبات کے اوپر جنگ لینے کی ضرورت لینی ہے جو پرسیپسنل وارلٹ کہیں جواب نہیں دینا کہیں جنگ لڑنا جگراتے گا اور کہیں لڑنا اٹھا دے گا یہ بڑے فیصلے تو ہوتے ہیں جس سے قیادتیں بنتی اور گرتی قیادتیں اپنے اندر سے ٹوٹتی ہیں کیونکہ اس کے اندر روب نہیں رہتا لوگوں کے لئے محبت نہیں رہتی قائد کی جان دینے والا جان اثار نہیں ہوتے اس کے فیصلے تربیتیں لوگوں کے بیچ میں فیصلے نائنصافیاں قیادتوں کو گرہ دیتا ہے غلط فیصلے بھی کبھی کبھی نہ گرہ نہ گرہ نائنصافیاں گرہ دیتی ہیں قیادتیں قیادت کا قیادت کا تشدد گرہ دیتا ہے کبھی قیادت کا تاثب گرہ دیتا ہے اس کو کبھی اور قیادت یہ فیصلے کہ باہر والوں سے کیسے حالات رکھنے گرہ دیتا ہے اور سب سے بڑی قیادتیں گرتی ہیں جب وہ اللہ کو بلا دیتے ہیں جب ان قیادتوں میں اللہ سے تعلق لیتا ہے اللہ سے لیلائیت لیتا ہے اور قیادتیں گرتی ہیں جب ان کیрей بھوک ختم ہو جاتا ہے جب ان میں 와 بڑھنے کا جذبہ نہیں تھا جو شروعات میں تھا انہوں نے وہ spiritual revival کیا ہی نہیں ایک دو جنگیں اور ایک دو station کو حاصل کرنے کیا بھو ختم ہوگی کم پر استقراء کرنے کیا cash out کر کے flip کر کے بیچ دیا اپنے آپ کسی concept کا part بن گئے اور uniquely اُبھر نہیں سکتا وہ جوش اور وہ آگ زندہ نہ رکھ سکی قیادت اور قیادت گرتی دب ہے جب اسے شہید نہیں ملتا یہ بڑا نکتہ ہے قیادتوں کو شہادتیں چاہیے ہوتی شہادتیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر قیادتیں چلتی ہیں ہر پارٹیوں کو شہید چاہیے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر وہ spirit زندہ ہوتی ہے کہ ایک نظرگیہ پر جان دے دی کسی یہ بنیادیں ہوتی ہیں جس پر قیادتیں گرتی ہیں ظلم تشدد نفس پرستی پرسنل مفادات اور جب آپ سسٹم کے اندر لالچ کا شکار ہوتے ہیں وہ بہی قیادت ہے اس میں قوس پیچھے رہ جاتا ہے نفس مفادات